دوستو کھجور صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اس میں ہیلنگ پاور ہوتی ہے یعنی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی شکتی ہوتی ہے اگر آپ صرف دو کھجور ہر روج کھانی شروع کر دیں گے تو اس سے آپ کو دھیر سارے ایسے سواستحلاف ملیں گے جن کے اوپر آپ وشواست نہیں کریں گے صرف ایک ہفتے میں ہی آپ کو اپنے شریر میں فرق محسوس ہونے لگے گا تو چلیے جانتے ہیں کہ اگر آپ ہر روج دو کھجور کھانی شروع کر دیں گے تو آپ کے شریر کے ساتھ کیا ہوگا نمبر ایک اس سے آپ کو دل کی بیماری ہونے کا خطرہ کم ہو جائے گا کیونکہ کھجور دل کی بیماری سے بچاتی ہے کھجور میں کریٹینویڈز ہوتے ہیں اور فینولک ایسیڈ ہوتا ہے یہ دونوں تطو ہارٹ ہیلتھ کو بڑھاتے ہیں اور دل کی بیماری ہونے سے بچاتے ہیں کھجور شریر میں پریگلی سرائیڈز کے لیول کو کم کرتی ہے کھجور شریر میں آکسیڈیوٹیو سٹریس کو کم کرتی ہے ان دونوں کی وجہ سے ہی دل کی بیماری ہوتی ہے کھجور خون کی دھمنیوں کے اندر چربی جمنے سے روکتی ہے یعنی کھجور کھانے سے خون کی دھمنیاں اندر سے بلوک نہیں ہوتی اندر سے بند نہیں ہوتی کھجور میں پوٹیشیم کی اچھی ماترہ ہوتی ہے پوٹیشیم بلڈ پریشر کم کرتا ہے سٹروک کے خطرے کو کم کرتا ہے اور بہت ساری دوسری دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے پوٹیشیم الڈیل کولیسٹرول کو کم کرتا ہے الڈیل کولیسٹرول کم ہونے سے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے اس لیے آج سے ہی دو کھجور روجانہ کھانی شروع کر دیں نمبر دو ہر روج دو کھجور کھانے سے کولون کینسر کا خطرہ کم ہو جائے گا یعنی آنٹ کے کینسر کا خطرہ کم ہو جائے گا کھجور پاچن تنتر کو نقصان دائک بیکٹیریا سے بچاتی ہے اس سے یہ ہانیکارک بیکٹیریا آنٹ میں نہیں پھیلتا ریگولرلی کھجور کھانے سے آنٹ میں اچھے بیکٹیریا میں وردھی ہوتی ہے یہ اچھا بیکٹیریا آنٹ میں کینسر پیدا ہونے سے روکتا ہے کھجور میں فلیونویڈز ہوتے ہیں اور فینولک ایسڈ ہوتا ہے جو اور بھی کئی پرکار کے کینسر کے خطرے کو کم کرتے ہیں نمبر تین کچھ لوگوں کو موسم کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے چھینکیں آنے لگتی ہیں لیکن ہر روز دو خجور کھانے سے موسم کی وجہ سے ہونے والی الرجی نہیں ہوتی نمبر چار اگر آپ ہر روز دو خجور کھائیں گے تو آپ کے شریر کے اوپر چڑھی پھالتو چربی دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گی اور آپ کا پھالتو وجن گھٹنے لگے گا خجور میں فائبر ہوتا ہے جو آپ کو لمبے سمیے تک پیٹ بھرا ہونے کا احساس دیتا ہے خجور بلڈ گلوکوز کو ایک دم تیجی سے بڑھنے سے روکتی ہے خجور میں اس طرح کے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو شریر میں سے وشیلے پدارتوں کو باہر نکالتے ہیں پاچن کو بہتر بناتے ہیں اور میٹابولیزم کو تیج کرتے ہیں ان سب کی وجہ سے وجن کم ہوتا ہے نمبر پانچ اگر آپ ہر روز دو خجور کھائیں گے تو آپ کی ہڈیاں مجبوط ہو جائیں گی خجور میں بورون نام کا پدارت ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مجبوط بناتا ہے خجور میں فاسفورس، پوٹیشیم، کیلشیم اور میگنیشیم نام کے منرلز ہوتے ہیں یہ منرلز ہڈیوں کو طاقت دیتے ہیں اور آسٹیو پروسس جیسی ہڈیوں کی بیماری کو ہونے سے روکتے ہیں خجور میں سیلینیم، مینگنیز اور کاؤپر ہوتا ہے یہ سبھی چیزیں ہڈیوں کو مجبوطی پردان کرتی ہیں نمبر چھے اگر آپ ہر روز دو خجور کھائیں گے تو آپ کا پاچن بہتر بن جائے گا خجور میں فائبر ہوتا ہے اور پاچن تنتر کو بہتر ڈھنگ سے کام کرنے کے لیے فائبر کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ فائبر کھانے سے کبج دور ہوتی ہے اور کھایا پیا بہتر ڈھنگ سے آنٹ میں آگے بڑھتا ہے جو لوگ ہر روز خجور کھاتے ہیں ان کا پاچن تنتر خجور نہ کھانے والوں کی طولنا میں بہتر ڈھنگ سے کام کرتا ہے نمبر سات اگر آپ ہر روز دو خجور کھائیں گے تو اسے آپ کا سٹریس اور ڈپریشن کم ہو جائے گا خجور میں ویٹامین بی سکس ہوتا ہے جو شریر میں سیروٹونین اور نور پائن فرائن نام کے تطووں کو بنانے میں مدد کرتا ہے یہ دونوں تطو برین ہیلتھ کو بڑھاتے ہیں سیروٹونین آپ کے موڑ کو نیانتریت کرتا ہے اور نور پائن فرائن ڈپریشن سے لڑتا ہے شریر میں اگر ویٹامین بی سکس کی کمی ہو جائے تو اسے ڈپریشن ہوتا ہے لیکن خجور کھانے سے ویٹامین بی سکس کی کمی دور ہوتی ہے جس سے ڈپریشن نہیں ہوتا آپ جتنا زیادہ ویٹامین بی سکس کھائیں گے اتنا زیادہ دماغی طور پر بہتر محسوس کریں گے اس لئے ہر روز دو خجور تو ضرور کھائیں نمبر آٹھ ہر روز دو خجور کھانے سے شریر کو زبردست ارجہ ملتی ہے خجور میں فائبر, پٹیشیم, مگنیشیم ویٹامینز اور انٹی آکسیڈنٹس بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں اور خجور میں فروکٹوز اور گلوکوز نام کی شگر ہوتی ہے یہ سبھی تطوہ مل کر شریر کو ایک جبردست ارجہ دیتے ہیں خجور نہ صرف آپ کے شریر کو جبردست ارجہ دیتی ہے بلکہ خجور آپ کے شریر کو ایسی ارجہ دیتی ہے جو خرچ ہونے کے بعد جلدی ریکاور ہو جاتی ہے ادھارن کے لئے اگر آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں یا آپ کوئی اور تھکا دینے والا کام کرتے ہیں تو خجور کھانے سے آپ اپنی کھوئی ہوئی ارجہ کو جلدی سے دوبارہ حاصل کر پاتے ہیں نمبر نو ہر روج دو خجور کھانے سے آپ کو اپنی ڈائیبٹیز کو مینج کرنے میں سہائتہ ملے گی خجور کا گلائیسمنک انڈیکس لو ہوتا ہے یعنی خجور ایک ایسا پھل ہے جسے ڈائیبٹیز والے لوگ بھی کھا سکتے ہیں لوگ لائیسمنک انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پھل کو کھایا جاتا ہے تو خون میں جانے کے بعد یہ بلڈ گلوکوز لیول کو ایک دم تیجی سے نہیں بڑھاتا ہے بلکہ بہت دھیرے دھیرے یہ خون میں ملتا ہے جسے بلڈ گلوکوز لیول نہیں بڑھتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ خجور میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اور فائبر بلڈ گلوکوز کو کنٹرول کرتا ہے فائبر پاچن کو دھیما کر دیتا ہے یعنی کھایا پیا دھیرے دھیرے پچتا ہے جس سے بلڈ شگر لیول تیجی سے نہیں بڑھتا ہے خجور کھا کر آپ نہ صرف اپنی ڈائیبڈیز کو مینج کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ کو ڈائیبڈیز نہیں ہے تو آپ ڈائیبڈیز ہونے سے بچ بھی سکتے ہیں کیونکہ خجور میں فلیولویڈز نام کے پدارت ہوتے ہیں جو ڈائیبڈیز ہونے کے خطرے کو کم کرتے ہیں نمبر دس اگر آپ ہر روز دو خجور کھائیں گے تو آپ کو ڈائیبڈیز اور آئی ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن ہونے کا خطرہ کم ہو جائے گا آلزائیبڈیز ایک دماغ سے سمبندید بیماری ہے جس میں یاداست کم ہونے لگتی ہے اور میکولر ڈیجنریشن میں آپ کی آنکھ کی طاقت آپ کی آنکھ کی شکتی کم ہونے لگتی ہے نجر کمجور ہونے لگتی ہے لیکن خجور کھا کر آپ ان دونوں بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ خجور میں فلیونویڈز ہوتے ہیں اور کیریٹینویڈز ہوتے ہیں جو ان دونوں بیماریوں سے رکشہ کرتے ہیں خجور میں ویٹامین اے ہوتا ہے جو آپ کی آنکھ کے خراب ہو چکے کورنیا کو ٹھیک کرتا ہے خجور میں لیوٹین اور زگزینتین ہوتا ہے جو ہانیکارک یووی ریز سے آنکھوں کی رکشہ کرتا ہے دماغ میں ایک انفلامیٹری مارکر ہوتا ہے جسے آئی ایل سکس کہا جاتا ہے اگر یہ مارکر دماغ میں زیادہ بڑھ جائے تو اسے آلزائمر ڈیزیز ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے خجور کھانے سے یہ مارکر کم ہوتا ہے جس سے آلزائمر ڈیزیز کا خطرہ کم ہوتا ہے خجور دماغ میں ایک اور کام کرتی ہے یہ دماغ میں ایملویڈ بیٹا نام کے پروٹینز کی گتیویدی کو گھٹا دیتی ہے جو کی ایک اچھی بات ہے اگر اس پروٹین کی گتیویدی دماغ میں بڑھ جائے تو دماغ کے سیلز آپس میں کمیونیکیشن نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے برین سیلز کی دیتھ ہوتی ہے اور آلزائمر ڈیزیز پیدا ہوتی ہے لیکن خجور کھانے سے یہ خطرہ کم ہو جاتا ہے خجور کھانے سے یاداست بڑھتی ہے اور کچھ نیا سیکھنے کی قابلیت بڑھتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ خجور کھانے سے دماغ میں سوجن کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے دماغ کی قابلیت بڑھتی ہے نمبر گیارہ خجور کا محلاؤں کے لیے ایک بہت ہی زبردست فائدہ ہے اگر محلائیں گربہ وستہ کے دوران خجور کھاتی ہیں تو اس سے انہیں ڈیلیوری کے سمیں آپریشن کا خطرہ کم ہو جائے گا اور نارمل ڈیلیوری ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے اگر ڈیلیوری کے سمیں آخری کچھ ہفتوں کے دوران خجور کا سیون کیا جائے تو اس سے محلہ کے شریر میں کچھ اس پرکار کے بدلاؤ آتے ہیں کہ اسے نکلی طور پر دوا دے کر نکلی پین پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تیہ سمیں آنے پر اپنے آپ ہی پین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور خجور کھانے سے نارمل ڈیلیوری کا دوران لگنے والا سمیں بھی کم ہو جاتا ہے یعنی نارمل ڈیلیوری کم سمیں میں ہو جاتی ہے اگر کوئی محلہ اپنی ڈیلیوری کے لیے تیہ کی گئی تاریخ سے چار ہفتے پہلے ہر روز چھے خجور کا سیون شروع کر دیتی ہے تو اس کے قدرتی طور سے پین میں جانے کی سمبھاونا اور نارمل ڈیلیوری ہونے کی سمبھاونا بیس پرتیشت تک بڑھ جاتی ہے اگر کوئی محلہ اپنے سینتیس میں ہفتے سے ہی جھتر گرام خجور کا سیون ہر روز شروع کر دیتی ہے تو اس کی نارمل ڈیلیوری ہونے کا سمیں چار گھنٹے کم ہو جاتا ہے یعنی نارمل ڈیلیوری ہونے میں جو سمیں لگتا ہے اس میں چار گھنٹے کی کمی ہو جاتی ہے یعنی نارمل ڈیلیوری جلدی ہو جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ خجور میں کچھ اس پرکار کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو محلاؤں کے شریر میں پائے جانے والے اوکسیٹوسین نام کے ہارمون کی نقل کرتے ہیں اوکسیٹوسین ہی وہ ہارمون ہے جو شریر میں نارمل ڈیلیوری کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے اوکسیٹوسین شریر میں نارمل ڈیلیوری کے سمیں سنگکچن پیدا کرتا ہے جس سے ڈیلیوری ہوتی ہے اور خجور میں ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ایسے پدارت ہوتے ہیں جو اس ہارمون کی نقل کرتے ہیں جس کی وجہ سے خجور کھانے سے نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے علاوہ خجور میں ٹیننز بھی ہوتے ہیں جو اس پرکار کے پدارت ہیں جو ڈیلیوری کے سمیں کونٹریکشن کو بڑھاوا دیتے ہیں یعنی سنگکچن کو بڑھاوا دیتے ہیں جس سے نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے علاوہ خجور میں نیچورل شگر اور کیلوریز ہوتی ہیں جن کی ضرورت ڈیلیوری کے سمیں ارجہ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے اگر آپ ایسے ویکتی ہیں جو اپنی صیحت کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں اور چینی نہیں کھانا چاہتے ہیں کیونکہ چینی میں بہت سارے کیمیکلز ملائے جاتے ہیں تو آپ چینی کے ایک بدل کے روپ میں خجور کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو خجور کا ایک پیسٹ بنا کر تیار کرنا ہوگا جس کی ریسپی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے خجور میں سے اس کے بیج نکال دیجئے اور پھر اسے مکسی میں ڈال کر ایک گاڑھا پیسٹ بنا لیجئے بس آپ کا خجور کا پیسٹ بن کر تیار ہے اسے آپ چینی کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک چمچ چینی کی ضرورت ہے تو اس کی جگہ پر آپ ایک چمچ خجور کا پیسٹ ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کو مٹھاس بھی ملے گی اور ساتھ میں خجور میں پائے جانے والے پوشک تتوہ بھی ملیں گے جبکہ چینی سے آپ کو صرف مٹھاس ملے گی اور ساتھ میں اس میں ملے ہوئے کیمیکلز ملیں گے نمبر تیرہ اگر آپ ہر روج دو خجور کھانا شروع کر دیں گے تو اسے آپ کے لیور کو طاقت ملے گی کیونکہ خجور لیور کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے نمبر چودہ اگر آپ ہر روج دو خجور کھائیں گے تو اسے آپ کے شریر میں پین کلر دوہ جیسا پربھاو پیدا ہوگا خجور میں مینگنیشیم ہوتا ہے جو شریر میں کسی بھی طرح کے درد کو کم کرتا ہے اور سوجن کو کم کرتا ہے مینگنیشیم کا شریر کے اوپر انٹی بیکٹیریل پربھاو بھی پڑتا ہے یعنی یہ شریر میں انفیکشن کو کم کرتا ہے تو اگر آپ ہر روج دو خجور کھائیں گے تو آپ کو اپنے شریر میں درد کا انبھاو کم ہوگا اور آپ کو انفیکشن ہونے کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا نمبر پندرہ اگر آپ ہر روج دو خجور کھائیں گے تو اس سے آپ کی سکن پہلے سے بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی خجور میں وٹامین سی ہوتا ہے جو جھوریاں کم کرتا ہے اگر آپ ہر روج خجور کھاتے ہیں تو آپ بڑھاپے کو لمبے سمیں تک دور رکھ سکتے ہیں تو دوستو کیا آپ کو پتا تھا کہ خجور کھانے سے اتنے سارے فائدے ہوتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو خجور کے اتنے سارے فائدوں کے بارے میں پہلے نہیں پتا ہوگا اب آپ خجور کھانا کب سٹارٹ کریں گے اگر آپ پہلے سے ہی خجور کھاتے ہیں اور خجور کھانے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو ضرور بتائیں بہت بہت دھانیواد موسیقی